اسلام علیکم میں ہوں حامس سید انٹرنیشنل امیج اور وارڈروب کنسلٹنٹ فرم نیو یورک ٹائز کے بارے میں منز ٹائز کے بارے میں بات کرتے ہیں منز ٹائز کے بارے میں جرزہ لارہ کنفیوزن کونسی ٹائز پہننی چاہیے ہیں کونسی ٹائز نہیں پہننی چاہیے ہیں کونسی ٹائز بیچ کرتی ہیں پروفیشنل ٹائز کونسی ہیں اور سٹیٹمنٹ ٹائز کونسی ہیں ایک جو ٹائز بیچ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ٹائی بڑی پرومیننٹ ہونی چاہیے کلر زبردست ہونا چاہیے ٹائی جو ہے نا وہ ایسے لگے کہ جیسے آپ لوگوں کو نظر آنی چاہیے تو دوسرا جو ٹائی کوائٹ ہونی چاہیے ٹائی جو ہے وہ آپ کے جو آپ کے وارڈروب پہنا ہوا ہے جو آپ نے ڈرسنگ کیا ہے اس کے ساتھ ہارمونیس ہونی چاہیے اس کی لکھ جو ہے اس کے ساتھ ملتی ہونی چاہیے اور اس میں جو ہے وہ ایک ہرمونیس لکھ جو ہے وہ ایک پاور لکھ جو ہے وہ ہونی چاہیے تو جو سٹیٹمنٹ ٹائز ہے اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ سٹیٹمنٹ ٹائز کو وائٹ کریں کیونکہ ایکچولی ساری ایوری میٹنگ is all about what you have to say فوکس ہونا جی آپ کے اوپر آپ کی بات کے اوپر آپ کے اوپر نہ کہ ٹائی کے اوپر اگر آپ کو یہ کامپلیمنٹ ملتا ہے کہ ٹائی بڑی اچھی لگ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹائی اچھی ہے آپ پر اچھے نہیں لگ رہے تو لیسے ٹائی کے لئے کونسی چار ٹائپ کی ٹائی ہیں جو آپ کو جنہیں پاور ٹائی سمجھے جاتا ہے and you could definitely wear them سب سے پہلی ٹائی جو ہے وہ ہے صالد ٹائی جسے ہم کہتے ہیں پلین کلر کی ٹائی پلین کلر کی ٹائی جو ہے is a very nice ٹائی it's a very sophisticated tie or یہ ہے it's easier to combine with the shirts and different color suits and all that تو اس میں جو ہے کلر جو ہے شوخنا رکھیں کلر جو ہیں اس میں آپ array of colors رکھ سکتے ہیں natural and neutral colors رکھیں neutral colors مثلا یہ ہے کہ آپ کے colors جو ہیں جیسے black کی آپ کی اس میں range ہو سکتی ہے grays کی range ہو سکتی ہے shades ہو سکتے ہیں blue کے shades ہو سکتے ہیں اسی طرح pink کے shades ہو سکتے ہیں light pink baby pink جسے کہتے ہیں اسی طرح purple baby purple کے آپ کی shades ہو سکتے ہیں یہ تین چار جو ہیں shades آپ ان کے ساتھ play کر سکتے ہیں and these are considered solid ties these are considered plain ties they make a beautiful beautiful combination دوسری tie جو ہے وہ consider کی جاتی ہے جو بڑی stylish tie سمجھی جاتی ہے اسے کہتے ہیں polka dart جیسے میں نے ابھی پہنی ہوئی ہے اس میں یہ ہے کہ اس کا جو background ہوتی ہے وہ dark ہوتی ہے اور اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے dots ہوتے ہیں جنہیں polka dots کہتے ہیں اس میں بھی different colors کے dots ہو سکتے ہیں this is considered very aristocratic tie very british tie and if you wear that it's very easy to combine with shirts and suits that's the second power tie third power tie جو ہے وہ ہے آپ کی geometric tie geometric tie کیا ہوتی ہے وہ دور سے ایسے لگتی ہے کہ جسے solid ہے یا plain color کی ہے لیکن جب پاس آتے ہیں تو اس میں ایک geometric design ہوتا ہے بڑا subtle تا design ہوتا ہے وہ tie جو ہے and that's a great tie to obviously put together your suits and shirts and last جو ہے وہ چوتھی جو tie ہے اسے کہتے ہیں wrap tie r e p wrap just a diagonal اس میں diagonal ایسے lines چل رہی ہوتی ہیں and that's also a beautiful tie اس میں کافی colors ہوتے ہیں so that's gives you more options to put your suits and shirts together ان چار ties کے علاوہ I would say کہ کوئی اور tie آپ کو نہیں پہننی چاہیے اس میں یہ ہے کہ these are considered power ties اور باقی جتنے بھی ہیں جس پہ کوئی motif ہے اس کو بھی avoid کریں جس کے اوپر کوئی design ہے اس کو بھی avoid کریں اور خاص طور پہ جس کے اوپر چرین پرند بنے ہوئے ہیں یا کوئی اس کسیم کا abstract design ہے کیونکہ اس کی وجہی ہے کہ وہ statement ties ہیں they will not give you the power and you need the power and that's you know these are the four ties that you should wear and I think that if you wear these ties you will look not only professional you look powerful and you will statement ties ہیں I wish to burn them or give them to charity because they have no use for you as a professional and use only these power ties thank you